بسم اللہ الرحمن الرحیم چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویڈس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر سرور کریں شیئر اور لائکنے کے ساتھ ساتھ کمیٹ باکس میں پاک فوز زندہ باد پاکستان پا اندہ باد اور پاکستان کے گھمنام گیروز کو سلام کا نارہ کمیٹ سرور کھیجے گا دوستو ایران کی سرکاری جنسی ارنا اور ٹائمز نو انڈیا نے اس قبر کو بریک کیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ایران ایک بڑے حادثے سے بچ گیا ہے دوستو ایرانی شہر احواز ائرپورٹ سے مشہد کی طرف پرواز کرنے والی جس نے جمعیرات کی رات دس بچ کر بائیس منٹ پر احواز ائرپورٹ سے مشہد کی جانب پرواز تری تری فور کے ذریعے روانہ ہوئے تو ایران کا ائر مسافر تیارہ فوکر ون ہنڈر کو ہائی جیک کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئے اور ہنگامی لینڈنگ کے بعد اسفان ائرپورٹ پر تیارے کو اتار لیا گیا اور ہائی جیکر کو آئی آر جیسی فلائٹ سیکیورٹی نے گرفتار کر لیا دوستو ابتدائی معلومات کے مطابق مجرم نے ہائی جیک کے بعد خلیج فارس کی جنوبی ریاست میں سے ایک کے ہوای اڈے پر جہاز کو اترنے کے لیے کہا تھا دوستو بیان میں کہا گیا کہ تمام مسافر بلکل خیریہ سے ہیں اور کسی کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا تیارے کے مسافروں کو متبادل پرواز کے ذریعے منزل تک پہنچا دیا گیا اور اس ہائی جیکنگ کی کوشش کے حوالے سے تحقیقات شروع ہو گئے ہیں دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس ہائی جیکنگ کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے دوستو اس وقت ایران خطے کے اندر مختلف قوتوں کے ساتھ نبر دازمہ ہے امریکہ اسرائیل اور عرب ممالک تمام کے تمام ایران سے کافی زیادہ خائف ہیں اور ایران کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی بھی قدم اٹھانے سے باز نہیں آتے دوستو سپاہ پازارانے انقلاب کے کمانڈر جنرل کاسم سلمانی کو شہید کرنا اور ایران کے ایٹامک سائنسدان موسیل فقریزادہ کو شہید کرنا بھی ایران کو تیش دلانے کی کوشش تھا ان اہم شخصیات کی موت کے بعد غصے پر قابو نہیں رکھ سکے اور ان ممالک کو نشانہ بنائے گا جس میں امریکہ اور اسرائیل شامل تھے اور دوستو اس کا مقصد یہ تھا کہ ایران کی جہوری پرگرام پر حملہ کرنے کے لیے جواز ڈھونڈا جا سکے لیکن دوستو ایران نے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا اور دشمن کی چال میں نہ آیا اور آج ایران کے مصافر تیارے کو اغواہ کرنے کی کوشش کے پیچھے اسی طرح کی کوئی کوشش بھی ہو سکتی ہے لیکن دوستو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس کوشش کے پیچھے ایرانی کردش شدت پسند تنظیم کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے دوستو اس کردش تنظیم کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ انیس سو ستر کی دہائی میں بائیں بازو کی تحریک کے طور پر اوبرنے والی پیشمرگا نے شاہ کے خلاف بغاوت میں شرکت کی تھی لیکن بعد میں انہیں آیت اللہ خومینی نے ملک بدر کر دیا تھا انہوں نے اس تنظیم کے خلاف فتوہ دیا تھا اور اس کے عراقین کو انقلاب ایران کے مخالف قرار دیا تھا جو کہ اسلام کی ترقی کو روک رہے تھے دوستو یہ تنظیم عبرانی کردش برادری کے حقوق کے لیے متحرک ہے اور ایران کے شمال مغربی علاقے میں کردش برادری بہت عرصے سے بستی ہے تنظیم کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے مارکسس رکاج چھوڑ دیا ہیں اور اب یہ جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب وہ سیکولر ایران چاہتے ہیں دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس تنظیم کے لوگ فوجی وردی پہنتے ہیں اور خود کو کمالہ کہلاتے ہیں ہمیشہ ہتھیاروں سے لیس ہوتے ہیں اور ان کے لیڈر کا کہنا ہے کہ ہتھیار اور عسکری تربیت صرف دفاع مقاصد کے لیے ہے عراقی کردستان میں اپنے اڈے پر کام کر رہی یہ تنظیم اکثر ایران میں اپنے عراقین کو بھیجتے ہیں تاکہ تنظیم کے لیے ایران کے اندر حماعت بکرا رہے دوستو یہ ایران میں بھی خفیہ نیٹ ورک چلاتی ہے جو کہ ایک دم چھوٹے پیمانے پر حکومت مخالف مظاہریں شروع کر دیتے ہیں تاکہ حکومت مخالفین کی حوصلہ افضائی ہو سکے ایرانی حکام کے مطابق کمالہ ایک دہشتگیر تنظیم ہے اور وقتاً فوقتاً وہ عراق میں ان کے اڈوں کو راکٹوں سے نشانہ بناتے رہتے ہیں اور دوستو یہ بھی خطیہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایرانی جہاز کو ہائی جیک کرنے کی کوشش میں ایرانی کرتے شدت پسند تنظیم کا ہاتھ ہو اور دوستو اس کے ساتھ ہی اس بات کے بھی چانسز موجود ہیں کہ اس جہاز کو اگواہ کرنے کی کوشش کے پیچھے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ یعنی دائش کا ہاتھ ہو جو کہ خطے کے اندر خوف و حراس پھیلانے کے لیے اپنے مضمون مقاصد کے لیے مسافروں کو استعمال کر سکتی تھی دوستو اس وقت عرب ممالک اور اسرائیل کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے ایران کے ساتھ معاملات کو خراب کر کے امریکہ کو ایران کے ساتھ جہوری پرگرام میں واپس جانے سے روکا جائے دوستو اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا ہے کہ امریکی معاہدے پر اب کسی بھی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے اور اس بات کو جان لینا چاہیے کہ صرف ناروں سے ایٹمی معاہدے کا تحفظ نہیں ہو سکتا اس کے لئے تحفظ اور اسے بحال کرنے کا واحد طریقہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے لگائے جانے والی پابندیاں ختم کی جائیں دوستو حسن روحانی نے اسی طرح امریکہ کے سابق صدر ڈانلڈ ٹرامپ کے فیصلوں میں سہہونیوں کے اثر انداز ہونے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بھی کہا ہے کہ وہ بظاہر نارے لگاتے اور کہتے تھے کہ امریکہ فرسٹ مگر عمل کے میدان میں انہوں نے کہا کہ سہہونیوں نے ٹرامپ کو غافل کیا اور انہیں ایک غلط راستے پر لاکھڑا کیا اور دور تو قابل ذکر بات یہ ہے کہ حال ہی میں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ سید علی خامنائی نے حال ہی میں ایک بار تاقید کی ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران جوہری اور کیمیائی جیسے محلق ہتھیاروں کو ممنوع سمجھتا ہے رہبر اللہ نے وزید کہا کہ جوہری طوارائی کے حصول سے متعلق کوشش کا ہمارا مقصد ملک کی ضروریات کے مطابق اور اس کی ضرورت کے مطابق جیورینیم کی افسودگی 20 فیصد تک محدود نہیں رہے گی اور جہاں تک بھی ہمارے ملک کو ضرورت ہوگی ہم جیورینیم کو افسودہ کریں گے اور اپنے ملک کی ضرورت کے مطابق ممکن ہے کہ ہم 60 فیصد تک جیورینیم کو افسودہ کریں دوستو ایران نے ایٹمی معاہدے سے امریکہ کو نکلنے کے ایک سال بعد تک معاہدوں کی تمام شکوں پر عمل کیا اور یورپی ممالک کو بھی اس بات کا مکمل موقع دیا کہ وہ اپنے وعدوں پر عمل کریں یہاں تک کہ ایک سال بعد جب یورپی ٹرائکا نے بھی کچھ نہ کیا تو ایران نے عالمی جوہری معاہدے کی شک نمبر 26 اور 36 کے تحت بعض اقدامات انجام دیئے دوستو امریکہ ایٹمی معاہدے میں واپس نہیں آیا بلکہ اس نے ایران پر پابندیوں میں اضافہ کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پولیسی اختیار کر لی آج بھی نئے امریکی صدر جو بائیڈن سابق صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی شکست خردہ پولیسیوں پر گامزن ہے امریکہ بیٹ پیت اوانائی کے عالمی ادارے کے ذریعے ایران کے خلاف نئی قراردادیں لانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اس دباؤ سے ایران کو مذاکرات میں دوبارہ واپس لاکر اپنی مرضی مسلط کر سکے دوستو ایران کے خلاف اس طرح کے اقدامات نئے نہیں ہیں اس سے پہلے بھی اس طرح کے اقدامات کو ایران کے خلاف دباؤ کے لیے استعمال کیا گیا تاہم اس کا نتیجہ مسئلے کو مزید پیچیدہ کرنے کے علاوہ کچھ برامد نہیں ہوا بہرحال یہ بات تیشدہ ہے کہ ایران ماضی کے وعدہ خلافیوں کی روشنی میں صرف اس صورت ایڈمی معاہدے کی شکوں پر عمل کرے گا کہ اگر امریکہ زبانی وعدوں کی بجائے عملی اقدامات کرے گا دوستو اس وقت اسرائیل سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض ایران کو کسی بھی طریقے سے ایڈمی پروگرام کی جانب برنس سے روکنے کے لیے حد تل بساک کوشش کر رہے ہیں اور اس کے لیے انہیں جو بھی راستہ اختیار کرنا پڑا وہ کریں گے لیکن ایران کے تباکل میزائلوں کے خوف سے وہ عملی طور پر کچھ بھی نہیں کر پاتے اور اسرائیل کے آرمی چیف کی جانب سے اپنی فوج کو ایران کے خلاف جنگ کے لیے تیار رہنے کے حکم کے بعد ایران کی جانب سے صرف اتنا پیغام آیا تھا کہ اسرائیلی باتیں بہت کرتے ہیں ہمت ہے تو عملی قدم اٹھا کر دکھائیں دوستو گزشتہ چند دن پہلے سینٹ کام کے کمانڈر جنرل فرینک میکینزی نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ اینو لسط کے فوجی اڈے پر ہونے والے میزائل حملوں کے بعد ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ ایران کتنی بڑی تباہ کن میزائلی طاقت ہے اور اس کے پاس ایسے تباہ کن میزائل ہیں جس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا دوستو اس لیے دشمن ایران کے خلاف کھل کر سامنے نہیں آ رہا اسی وجہ سے اس طرح کی کاروائیاں کی جا رہی ہیں کبھی کبھی ایران کی حمایجیفتہ گروپوں پر حملے کیے جاتے ہیں یا ایرانی مفادات کو نقصان پہنچانے کے لیے ایران کے مسافر بردار تیارے کو ہائی جیک کرنے کی مضموم کوشش کی گئی دوستو آنے والے چند دنوں میں تحقیقات مکمل ہونے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ آخر اس گھنانی سازش کے پیچھے کون تھا دوستو اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پا انداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام